اس ویڈیو میں آج ہم حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے حضرت لوت علیہ السلام کے برگزیدہ اللہ کے برگزیدہ دعامبر تھے جنہیں انسانیت کے لئے نمائی اور ہدایت کے لئے مابوس کیا گیا تھا ان کی زندگی قرآن بائبل اور مختلف اسلامی روایت میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے حضرت لوت علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جس نے معاشرتی بگاڑ اور بدکاری اور بدکاری کو عام کر رکھا تھا حضرت لوت علیہ السلام کا پس منظر حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ دونوں کا تعلق عراق کے شہر ارسے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے وحی ملنے کے بعد اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے انہیں سخت عذیت دی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والوں میں حضرت لوت علیہ السلام بھی شامل تھے بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قنان کی طرف حجرت کی اور حضرت علوت علیہ السلام ان کے ساتھ تھے صدام اور امورا کی قوم کی طرف حدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت علوت علیہ السلام کو صدام اور امورا کے علاقوں میں بسنے کی والی قوم کی طرف حدایت کے لئے بھیجا ایک ہم بدفعلی پہ ہی ہی اور دیگر گناہوں میں محتلال تھی انہوں نے شر محیاء کو ترک کر دیا تھا اور مردوں کے ساتھ ہم جنسیت میں مشغول تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزی سخت نفسنی دعمل تھا حضرت علوت علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں ان برے عمال سے باز رہنے کی تاقید کی لیکن قوم نے نہ صرف حضرت علوت علیہ السلام کی نصیتوں کو نظر انداز کیا بلکہ انہیں مزاق اور تاناظرین کا نشانہ بنایا حضرت علوت علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا ردعمل حضرت علوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو متعدد بار نصیحت کی اور انہیں اللہ کے غزب سے مغبردار کیا آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے انسانوں کے لئے جائز اور پاکیزہ طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول واضح کیے ہیں مارد اور عورت کے درمیان ازدواجی تعلقات کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اور جو بھی اس کے خلاف جائے گا وہ گناہ کا مرتقب ہوگا لیکن قوم نے حضرت علوت علیہ السلام کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا اور آپ کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے اللہ کے باتوں میں سچ ہو تو ہم پر عذاب لیا قوم کا یہ رویہ ان کے زدی اور نافرمان ہونے کی علامت تھا حضرت علوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں ان مزاروں سے نجات دے قوم لوت پر اللہ کا ذا اللہ تعالیٰ نے حضرت علوت علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت عبیرحیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں قوم لوت کی طبعی کی خبر دی حضرت عبیرحیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے قوم لوت کے لیے رحم کی دوحاس کی لیکن فرشتوں نے کہا ان کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے پھر فرشتے حضرت علوت علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور مومن ساتھیوں کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل جائیں اور کسی طرف بھی موڑ کر نہ دیکھیں حضرت علوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق رات کو شہر سے حجرت کی وہ جب وہ سب نکل چکے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل کیا عذاب کی نوعیت روایت کے مطابق قوم لوت پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اور زمین کو الٹا دیا جس سے وہ قوم تباہ ہو گئی اس عذاب سے اس عذاب نے اس بستی کو مکمہ طور پر نشتوں نابود کر دیا یہ واقعہ انسانوں کے لئے ایک عبرت کی مثال بنا دیا گیا حضرت علوت علیہ السلام کی زندگی کے سباب حضرت علیہ السلام کی زندگی سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گناہوں سے روکنے کے لئے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانی کی نتیجے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ قوم الوت پر آیا تیسری نیکی اور بدہ ہدایت پر قائم رہنے والوں کے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح نجات دیتا ہے جیسا کہ حضرت علوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیا قرآن میں حضرت علوت علیہ السلام کا ذکر قرآن میں حضرت علوت علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے جن میں صورت الحجر صورت العرب صورت البہود اور دیگر صورتیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر قوم الوت کی بردکاری حضرت علوت علیہ السلام کی تفسیر نسیتوں اور عذاب کے وقیات کو بیان کیا تاکہ انسانیت اور وقیات سے سبق حاصل کریں حضرت علوت علیہ السلام کی زندگی کا اختیار روائیات کے مطابق حضرت علوت علیہ السلام نے اپنی زندگی کا باقی سلاللہ کی عبادت اور دین کی تعلیم میں اوجارا آپ کی زندگی کو اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام دیا گیا اور آپ کو ایک عزیم پیغمبر کتور پر یاد کیا جاتا ہے آپ کے دعوت نصیتیں اور ثابت قدمی ہمیں اجدائیت دیتی ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بتائے ہوئے سنوں پر چلیں اور برائیوں سے پچھیں حضرت علوت علیہ السلام کی مکمل زندگی ہمیں صبر استقامت اور اللہ کے عوام پر عمل کر پیرہ ہونے کا درس دیتی ہے